ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچے ری ایکشنز میں ری ایکٹ کرنے والا ہوں پاکستان میں ابھی کل پرسوم میں ہی شاہین اے ون کر کر ایک مسائل ہے اس کا ٹیسٹ ہوا ہے اسی پر میں ری ایکٹ کرنے والا ہوں بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ دی ویڈیو ناو اسلام علیکم ٹوہر شاہرز فرنس پاکستان آرمی کی سٹیڈلیک فورس کمانڈ نے آج چھوٹ رین بلیسٹک مزائی شاہین ون اے کا کامیاب تجربہ کیا کامیاب تجربہ اس مزائی کی صحیحیت ہسٹری اور خصوصیات پر تفصیلاً بات کریں گے سو لیٹسٹارٹ اوکے شاہین کر کے ہے شاہین ویڈیو ایگل فرنس پاک فوج کے شعبہ اے ون اور شاہین اے ون اسے کچھ دیر پہلے شیئر کیا ہے کہ پاکستان نے آج چھوٹ رین بلیسٹک مزائی شاہین ون اے کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا اس ٹیسٹ فلائٹ کا مقصد اس زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلیسٹک مزائی کے کچھ ڈیزائن اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو ری ویلیڈیٹ کرنا تھا واضح ہے کہ اس مزائی کا لاس ٹائم ٹیسٹ چھبیس مارچ دو ہزار اکیس کو کیا گیا تھا اور اس وقت اس کی ریج نو سو کلومیٹر بتائی گئی تھی نو سو کلومیٹر یہ اس شاورٹ رین بلیسٹک مزائی شاہین ون اے دراصل بیس ورزن شاہین ون کا ایفانسک ویریان ہے بیس ورزن کو حتب فور بھی کہا جاتا ہے شاہین ون کی رینج سات سو پچاس کلومیٹر ہے اور اس کی لمبائی بارہ میٹر جبکہ اس پر سات سو سے لے کر ایک ہزار کلو گرام ریوائیتی یا جوری وار ہیڈ کیری کیا جا سکتا ہے اس میں سنگل سٹیج سولیڈ پروپیلنڈ کا استعمال کیا گیا ہے یہ میزائیل دو ہزار تین سے پاک آدمی کی سٹیٹیجک فورس کمانڈ کی سرویس میں شامل ہے البتہ ون اے کی رینج دو ہزار تین سے اور ممکنہ طور پر حالیہ تجربہ بھی اسی رینج پر ہی کیا گیا ہوگا شاہین اے ون کا بتائیں شاہین ون بلیسٹک میزائیل کی ڈیویلپمنٹ پر کام نائنٹین نائنٹی تھری سے شروع کر دیا گیا تھا اور اس کو سب سے پہلے مارچ نائنٹین نائنٹی نائن میں پبلک کیا گیا پبلکلی اناؤنس پہلا ٹیسٹ اپرل نائنٹین نائنٹین نائن میں کیا گیا جبکہ ایکچول میں اس کا فرس ٹیسٹ جولائی نائنٹین نائنٹی سیون میں کیا گیا اپرل نائنٹین نائنٹین نائن کے بعد پھر اکتوبر دو ہزار دو اکتوبر دو ہزار تین دسمبر دوہزار دس بارہ دیگر ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ ٹیسٹ کیسے ہوتی ہوں گی مطلب یہ اڑتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے یہ ایک سیمپل ہو رہتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور ہاں دشمن کے لئے آخری بات یہ شاہین تھا اور بابر جند آ رہا ہے آرائیٹ تو یہ ویڈیو تھی ریلیٹڈ ٹو شاہین اے ون مطلب ون اے کر کے اس کا نام ہے شاہین ون پہلے تھا شاہین ون اے اب ہے بیلسٹک مسائل مطلب اس کا جو خاصیت ہے اس کی جو زمین سے زمین پہ مارنا زمین کے کلوز کام کرنا تو وہ خاصیت انہوں نے بتائی اور تو ایک اور ہتھیار مطلب سکسسفولی ٹیسٹ ہو کر لسٹ میں جڑ گیا ہے مطلب یہ تھا پہلے سے لیکن اس کا شاہد دوسرا ورزن ہے یہ اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے کچھ بھی اپنے اوپر ہولڈ کر کر لے جانے کی تو وہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ مسائل ٹیسٹ ہوتی ہیں تو وہ واپس لوٹ کر آتی ہیں کیا ہوتا ہے مطلب ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے اڑتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ اڑی مسائل اور کہیں گری نہیں مطلب بینا جنگ کے جب اڑاؤ گے تو خالی مولی اڑانا ہوا مطلب ٹیسٹنگ ہوئی لیکن اس مقصد سے وہ مسائل جاتی کہا ہے یا پھر اس کے اور زیادہ سیمپرز بنائی جاتے ہیں مطلب دور بنائی گئیں سیم ٹائپ کی تو ایک مسائل ہم نے ٹیسٹ کری سیم ٹائپ کی ایک رکھی بھی ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کو پتائے تو بس اس ویڈیو میں نئے لائک کر کے شیئر کریں اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف